گرین گلوبل ٹریول میں پچھلے آٹھ سالوں کے دوران فطرت اور جنگلی حیات کے متعلق بدقسمتی سے بری خبریں مصغول ہوئی ہیں لیکن مارخور پاکستان کے قومی جانور کی ایکسٹنکشن کے دہانے سے واپسی دنیا کی عظیم کامیابی کی کہانیوں میں سے ایک ہے آج ہم مارخور کے متعلق چند حیرت انگیز حقائق کے بارے میں جانیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف مارخور بوڈیز میل مارخور بڑے پیمانے پر موجود ہیں وہ دو سو پاؤنڈ سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں ان کے سینے پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اور خاص طور پر ان کے سر کے اوپر حیرت انگیز سینگ ہوتے ہیں فی میل مارخور کے سینگ کام ڈرامیٹک ہوتے ہیں ان کے گلے کام بالوں والے ہوتے ہیں تاہم دونوں جنس گھاس پر چرتے ہیں اور پہاڑ کی بلندی پر تین ہزار میٹر تک رہتے ہیں مارخور کی تین اقسام ہیں نمبر ایک فلیر ہارنڈ مارخور ان کے سینگ ساپ کی طرح مڑے ہوئے ہوتے ہیں نمبر دو قابل یا سیدھے سینگ والے مارخور اور نمبر تین بخارن مارخور جو ان کے سینگوں کی شکل اور سائز سے مختلف ہو سکتے ہیں اگرچہ ان کے مابین کافی ڈیفرنس موجود ہے لیکن فیزیکلی یہ سب سپیشیز کم و بیش ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں فلیر ہارنڈ یا ایسٹر مارخور کے سینگ آپس میں دو مختلف سمتوں کا سامنا کرتے ہیں جو کیلے کے کھولے ہوئے چھلکے سے ملتے جلتے ہیں سب سے زیادہ آبادی کے ساتھ مارخور کی یہ قسم تینوں میں سے سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور یہ ہندوستان پاکستان اور افغانستان میں پایا جاتا ہے سیدھے سینگ والے یا قابل مارخور کے سینگ ان کے سر سے بلکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ سپائرل شیپ کے ہوتے ہیں ویڈیو میں نظر آنے والی شکل سپائرل کہلاتی ہے مارخور کی یہ قسم پاکستان اور افغانستان میں پائی جاتی ہے اگر جیس کا نام سیم ٹو سیم افغانستان کے دارالحکومت جیسا ہے لیکن ان دنوں قابل مارخور صرف پاکستان کے صبح و بروچستان کے پہاڑوں میں ہی پائی جاتا ہے بخارن مارخور تینوں نسلوں میں سب سے زیادہ معروف ہیں اس کے متاثر کن مڑے ہوئے سینگ ہیں جو بند قسمت سے انہیں ٹرافی شکالیوں کا نشانہ بناتے ہیں بخارن مارخور افغانستان کے ساتھ سار پڑوسی وستی شایب مالک جن میں تاجکستان ترکمانستان اور ازبکستان شامل ہیں ان میں پائے جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں اکثر پہاڑوں پر اوپر اور نیچے جانے کے لیے کافی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے ان کے بڑے سائز کے باوجود مارخور انتہائی ہنر بند کلائمرز ہوتے ہیں یہ خوبصورت جانور درختوں اور دیگر بے ساختہ جھانچوں پر بھی چڑھ سکتے ہیں جن میں بظاہر خطرناک چٹانے بھی شامل ہیں تاکہ مارخور کھانے کے لیے چارہ ڈونڈ سکیں اور شکاریوں سے بچ سکیں جس طرح ہم انسان مختلف موسموں کے لیے مختلف کپڑے پہنتے ہیں اسی طرح مارخور کی باڈی بھی سال کے وقت پر منصر ہوتی ہے گرم اہنوں میں اس کی خال کم گھنی ہو جاتی ہے جبکہ سردیوں میں مارخور کی جسم کو گرم کرنے کے لیے خال خود بخود لمبی اور زیادہ موٹی ہو جاتی ہے جنگل میں زندہ رہنے کے لیے مارخور جیسے جانوروں کے لیے سٹرونگ سینس کافی ضروری ہے شکاریوں سے بچنے میں ان کی مدد کے لیے مارخور دور دراز تک دیکھنے اور سنگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے دونوں ہی صلاحیتیں ان کو شکاریوں کا پتہ لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے ابائی علاقے کو پہچاندنے میں مدد دیتی ہیں مارخور کے پسند کردہ پہاڑی علاقوں میں چند بڑے شکاری بھی موجود ہوتے ہیں جن میں برف کے چیتے اور بڑی بلیوں کے ساتھ ساتھ بھیڑیے بھی شامل ہیں یہاں تک کہ کبھی کبھی گولڈن ایگلز بھی چھوٹے مارخوروں کا شکار کرنے کے لیے پلاننگ کرتے رہتے ہیں مارخور پیرنٹنگ فیمیل مارخور اپنے بچوں کو تمام غزائیت یعنی دودھ اور تحفظ فراہم کرتی ہیں جبکہ مارخور بچوں کی دیکھ بال میں کوئی کردار اداد نہیں کرتے پانچ سے چھے ماہ کی عمر میں بچوں کو دودھ چھڑوائے جاتا ہے لیکن کچھ بچے اگر اپنی مدد آپ سے تیار نہیں ہونا چاہتے تو وہ کافی دیر تک اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں ادر مارخور فیکٹس مارخور جسے شاقوات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پاکستان کا قومی جانور ہے کیونکہ یہ پورے ملک میں کئی مختلف خطوں میں پایا جاتا ہے دوزار اٹھارہ میں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنس کو بزارتہ طور پر دوبارہ برانڈڈ کیا گیا اور ہر تیاری کی ٹیل یعنی بیک سائیڈ پر مارخور کی تصویر شامل کی گئی تھی انسان ان کے نمائیہ سینگوں کی خواہش کی وجہ سے مارخور کا ٹروفی شکار کرتے ہیں یہ ایک ایسی لانت ہے جس سے ہاتھیوں اور گینڈے جیسے پیارے جانوروں کو بھی متاثر کیا جا رہا ہے اگرچہ مارخور کا شکار افغانستان ہندوستان اور پاکستان میں غیر قانونی ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی شکار ہوتا ہے اور اس کے بعد سینگ بلیک مارکیٹ میں فروخت کیے جاتے ہیں مارخور دیکھنے کے لیے ان کے ایریاز میں تو نہیں جا سکتے لیکن دنیا بار کے متعدد چڑیا گھروں میں یہ بڑے پیمانے پر موجود ہیں جن میں کیلگری زو اسلام علیکم دوستو کمنٹ باکس میں نیکسٹ ویڈیو کا ٹائٹل لازمی شیئر کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کی پسند کی بنائی جا سکے